ہندو بھائیوں کے برطن ہیں وہ الگ رکھتے اور مسلمانو کی لگ اور اس کی مین وجہ یہ کہہ رہے گے کہ اتراز کرتے ہیں باقی ایسے یہ اتراز کرتے ہیں چلارہ ادرہ مسلم ہے اس کی گلاس آلہ اے رکھو اپنے گلاس آلہ اے رکھو ایسے نہیں کرنا ایسے نہیں کرنا اس کو اچھا میں نا کافی ملکوں میں باہر بھی گیا ہوں میں نے وہاں پر یہ چیز نہیں دیکھی وہاں پر غیر مسلم اور مسلم جتنے بھی ہیں ہیں وہ ایک ہی برطن میں ایک ہی جگہ پر کھاتے ہیں ان سے کیوں نفرت کرتے ہیں نبی پاک کہتے تھے بھی مسلمان ہو جائے ان سے بہت محبت کرتے ہیں بھی مسلمان ہو جاؤ اگر آپ نفرت کرو گے تو یہ کیسے مسلمان ہوگی آپ تو نفرت کے لیگ ہی رہے ہیں محبت کے لیگ رہے نہیں کلمہ پڑھنے تو ہمارے بھائی ہیں کٹھے کھوں گے کٹھے پییں گے آپ یہ بتائیں کہ آپ جو انڈیا کے اندر مسلمان ہیں آپ کیا سمجھ دے کہ وہ وہاں پر ٹھیک ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بھی برطن علیدہ ہوں گے مسلمانوں کے برطن وہاں پر ایک ہی جگہ پر کھاتے نہیں ہے کہ ایک جگہ تو نہیں کھاتے ٹی وی پہ دیکھا تھا ہم نے اس کے برطن علیدہ تھے ہمارے مسلمانوں کے علیدہ جائیں دوستوں دوستوں سبھی کو پتا ہے کہ بھارت میں کوئی بھی ہندو یا مسلم اس کو یہ کہیں نظر سے بھارت میں دیکھا جاتا ہے آپ کو بتاتے کہ پاکستان کے جو جو کچھ جائل دکاندار ہیں ہوتا لوگ دوستوں آپ کو بتا دے کہ وہاں کے جو ہندو ہیں ان کو الگ برطن میں اور جو پاکستان کے کچھ مسلم ہیں مطلب سارے مسلموں کو الگ برطن میں مطلب ان کو کھانے کو دیا جاتا ہے یا پینے کو دیا جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ وہاں کے مسلمان ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہندو مسلم بن جائے اور ہمارے ساتھ کھانے پینے کر رہے جائیں تو دوستو ایک سن دیکھیں گے پہلے بات چینے 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 کو سسکتے ہیں دوستو ویڈی کو دیکھتے ہیں تاکہ یہ جو ان کے دل میں احساس محرومی اور احساس کمتری ہے وہ بھی دور ہو سکے تو کیا کہیں گے آپ حرچند بھائی اس بارے میں جیسے کہ میری ویڈیو بارل ہوئی تھی تو فیصل بھائی آج آئے ایک پہری بڑکاتے کے لئے مزفر بھائی مزفر بھائی آئے ایک پہری بڑکاتے کے لئے یہاں پر یہ ایک لاکہ ہے وہاں پر یہ بہت ہی شاندار ان کی دکان ہے بڑے اچھی دکان ہے اور بہت انہوں نے اب ٹین کیا ہوا یہاں پر بہت اچھا شربت بھی ہوتا ہے ان سے تھوڑا سا پوچھتے بھی ہیں اسلام علیکم آپ کا نام جی حبیب اللہ بھائی یہاں پر ہم آئے دیکھنے کے لیے کہ ہمیں پتہ چلا کے جو مسلمانوں کے لیے آپ نے برتان الگ رکھیں اور ہندووں کے لیے الگ رکھیں تو ایسے یہ واقعی جی جی ایسے یہ ایسے کیوں ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ وجہ ہے کہ یہ غیر مسلم لوگ ہیں تو غیر مسلم کے لیے مسلمان ہیں یہ برتان ادھر پڑے ہیں وہ غیر مسلم کے برتان آرہے ہیں یہ والے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نئے خرید ہیں ان کے لیے لیکن یہ ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں مکس نہیں کرتے ہیں جو ہندو بھائیوں کے برتان ہیں وہ الگ رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے اس کی وجہ ہے جو مسلمان الگ ہیں ہندو الگ ہیں انسانیت تو یہ ختم ہو رہی ہے انسانیت تو تب بنے گی جب ایک ہی جگہ پر کھائیں گے جب لوگ نفرت کرتے ہیں ہم انہوں کیسے نہیں کریں ہم واپس بھی کرتے ہیں انہوں کیوں ہوں fak士 ہمی رکھتے ہیں کیوں نفرت کیوں ہوں ایک ہمی مسلمان کو بتا کیا ہے کیا نہیں تو کتنا کیا اپنا دل کرتا ہے صحیح صحیح بتان ہے کھانا کہ آپ کا دل کرتا ہے کھانکیں فرطال اللہ کو یا نہیں نہیں میرا دل کرتا ہے اس کے برتان لگ ہونے چاہیے آپ ہمارے ہونوں چاہ saber میلو بڑھتے لهم آپ نبی سلاiges ذالوں کی بات کی وہتو شہدیئیوں اور عیسائیوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے وہ بھی غیر مسلم کو بٹھا کے کھلاتے تھے تو ہم کیوں نہیں کھلاتے پھر دیکھیں نا ہم نبی سے بڑھ کے تو نہیں ہے اسلام ہمارا تو نہیں اسلام تو ان کے ذریعے آیا نا اگر وہ غیر مسلموں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا سکتے ہیں پانی ان کے ساتھ پی سکتے تو ہم ان سے کیوں نفرت کرتے ہیں نبی پاک کہتے تھے بھی مسلمان ہو جائے ان سے بہت محبت کرتے ہیں بھی مسلمان ہو جاؤ تو اگر آپ نفرت کرو گے تو یہ کیسے مسلمان ہوگی آپ تو نفرت کے لہے گی رہے ہیں یار کہ فیڈم سپیچ ہے تو فیڈم سپیچ میں سک سوال بھی ہوتے ہیں پچھلے دن آپ نے سنا دیال سنگھ کا مڈر ہوا بربل سنگھ کا جو ہے کراچی میں مڈر ہوا تو ہمیں کہیں نہ کہیں مسلمز کے لیے تو آواز اٹھانی چاہیے لیکن ہمارے پاکستان کے منورٹیز ہیں ان کے لیے بھی کچھ آواز اٹھانی چاہیے کہ جو ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے پاکستان کے جھنڈے میں دو رنگ ہیں ایک سفید اور ایک سبز سبز رنگ ظاہر کرتا ہے ہماری کمیونٹی کو مسلمان کو لیکن سفید رنگ کیا ظاہر کرتا ہے ہماری دوسری کمیونٹی کو تو وہ بھی ہمارے اتنے ہی بہن بھائی ہیں پھر ہمارے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رحمت اللہ علمین بنا کے بھیجے گئے اور رحمت اللہ علمین ہے وہ رحمت اللہ علمین نہیں ہے اس لیے جس کا جس جو ادھر بھی ہوا وہ بھی ظلم ہے اس کو بھی کنڈیم کرتی ہے بلکل کنڈیم پیاری نائی انسان جو غزہ میں ہو رہا ہے اس لیے فلسطین میں ہو رہا ہے وہ بھی کنڈیم کنڈیم کرتی ہوں کہ آپ جو انڈیا کے اندر مسلمان ہیں آپ کیا سمجھتے کہ وہ وہاں پر ٹھیک ہے یا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بھی برطان علیدہ ہوں گے مسلمانوں کے برطان وہاں پر اللہ کو ایک ہی جگہ پہ کھاتے ہیں نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ تو نہیں کھاتے ٹی وی پہ دیکھا تھا ہم نے اس کے برطان علیدہ تھے ہمارے مسلمانوں کے علیدہ ہمیں نا کچھ چیزیں غلط بتاتا ہے میں آپ کو اگر بولتے تو میں ابھی یہاں سے کال ملاتا ہوں آپ کو ویڈیو کال وہاں پر جو مسلمان ہیں ان کی ویڈیو کال کر کے دکھاتا ہوں کہ وہ ایک جگہ پہ وہاں پر کونسپٹ ہے ہی نہیں کہ کون مسلمان ہے کون ہندو ہے کون حیث ہے وہاں پر تو ایسے بھائی چارے اور پیار محبت سے رہتے ہیں میں لگتا نہیں ہے کہ مسلمان اور ہندو رل کے کھانا کھائیں رل کے پانی پیائیں نہیں ہو نہیں سکتا ہائے پکی گھر ہوگا نہیں ایسے نہیں ایسا ہوگا نہیں علمہ قرآن نہیں چاہتے یا میڈیا نہیں چاہتا نہیں میڈیا کی علمہ قرآن بھی نہیں چاہتے لیکن یہ ہمارے نبی کے نائک ماننے والے ہیں نائک کچھ بات اسے بھی شروع ہوتی ہے اسے بھی ختم ہوتی ہے بات دیکھیں جی بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے سب نے کھانا کھایا عیسائیوں نے بھی کھایا یہودیوں نے بھی کھایا پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھ لینے یار دیکھیں ہم نے ختم کرنا ساری وہ اس چیز کے جوابیں وہ ہیں حساب انہوں نے اللہ کو دینا ہم نے ان سے حساب نہیں لینا پڑھ لیں جو ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں ہم پڑھتے لینے معا جھا تو کلمے کا مطلب کیا ہے آپ کو مطلب پتا ہے اس کا ما بحیرت خرن بینجے ہم نبی مانتے ہیں اور نبی کا رسول ہے ہمяют کا اسلام کے اندر ان کے اوپر ہم تشدد کرے یا جبری ان کو مسلمان کریں ہم دیکھیں ان کی اپنی مرضی ہے cautsetب Limہ اس کے برطن اپنے ہمارے برطن اپنے